اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلاتِ راج مہترم بیرزم السلام آج کہیں جو یہاں پر جلسہ انعقاد ہوا ہے جلسہ سیرتِ غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا سیرت ہے الحمدللہ پہلی مرتبہ ہم یہاں پر منائے ہیں اس سے پہلے تمام حضرات جانتے ہیں کہ سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے کم سے کم سولہ سالوں یعنی کے چودہ سالوں سے سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جلو سے مبارکہ کا احترام کرتے ہوئے آئے ہیں الحمدللہ آج غوث عظم کا پہلے مرتبہ سیرتِ غوث پاک کا یہاں پر جلسہ انعقاد کریں اور اس جلسے میں ایک بہترین حسدی جو مفتی مفکرِ اہلِ سنت صوفیِ باسفا شہنشاہِ خطابت حضرتِ اللہ و مولانا حافظ و قاری مفتی ابو بکر صاحب قبلہ قادری صاحب قبلہ تشریف لارہی ہیں انشاءاللہ سرزمینِ سندنور کے قریب ہیں ابھی سندنور سے لگ بگ ہمارے پاس آنے کیلئے جیری نہیں لگتی کار کیلئے تو کم سے کم بیس بلٹ کا وقت ہے انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک بہترین مسجد کے حصے میں بیٹھنے کا موقع ملا گناہوں سے بچنے کا اکر موقع ملا یہاں پر بیٹھئے علماء کراموں کے بیانت سنیے انشاءاللہ از وجل تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے آپ کی بہترین انداز میں یعنی کہ استقبال بھی ہوگی اور تمام حضرات کے لئے مسافقہ احتمام بھی کیا جائے گا اور حضرت سے آپ حضرات کے لئے دعاوں سے بھی نمازیں گے بہت بڑے ہستی ہیں آپ کی کتنی بھی تاریخ کم کرو کم ہیں آپ ان سے لگاوار پر رکھو تو دیکھو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا ہیں آپ کون سے ہستی ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو اس سے قبل میں ہمارے پاس اور ایک ناتشریف ناکھاں بٹے ہوئے ہیں جو ہمارے محمد حسن صاحب ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے انشاءاللہ پھر کبھی پھر ہمارے پاس محفیلیں چلتے رہتے ہیں آپ حضرات کے سامنے ان کا ایک ناتشریف سننے کا ایک موقع ملے گا اس سے قبل میں جبنے بھی حضرات باہر پٹے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اندر تشریف کا یہ ہے آپ حضرات کے لئے یہاں پر پرسیوں کا انتظام کیا گیا ہے سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محترم بردن سلام جس ہستی کا ہم انتظار کر رہی ہیں الحمدللہ آج یہاں پر جدنی بھی حضرات ماں اور بہنیں جمع ہیں حضرت غصے پاک کا بیان سننے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی کی زبان پر محبوب سبحانی محبوب سبحانی محبوب سبحانی محبوب سبحانی کون ہے بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے آقا کا نوازے ہیں سبحان اللہ یہ میرے آقا کے نوازے ہیں اور حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں سبحان اللہ حضرت غصے پاک جو آپ کا نصب ہے والدہ کے طرف اگر لے جائے تو خسین ہے اور والدہ کینے کے والد کو طرف لے جائے تو حسن ہے تو دونوں کو اگر منایں گے تو سبحان اللہ آپ حسینی بھی ہے حسینی بھی ہے سبحان اللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ثانی ام القیل رضی اللہ وطالہ پہلے سلامی بھائیو غوث العظم دستگیر رحمت اللہ لے کو جو یہ مقام وہ مرتبہ اتنا بلند و مرتبہ ملا اللہ نے آپ کو بلائر کا تاج پہنایا آپ قطب بنے تو قطب جو بنے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا تاج پہنایا وہ اسی ہی نہیں بنے پہلے سلامی بھائیو بڑی بڑی مشکتیں اٹھائیں آپ بڑی تکلیفیں پڑے میں نے جمعہ میں خطاب فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے حالات چالیس سال تک آپ عشاء کی وضو سے تحجد کی نماز پڑھے ہیں سبحان اللہ چالیس سال تک عشاء کی وضو سے آپ تحجد کی نماز پڑھتے تھے ہر رات آپ کا معمول تاکی ہے خوران پاک ہر رات میں تاجری پڑھتے تھے سبحان اللہ طالب علم جب تھے غوث پاک ماں سے اجازت لے کر جب بغداد گئے ماں میں پڑھنے کے لئے جاتا ہوں تو ماں نے جب اجازت دی تو ماں کی اجازت پر جب غوث پاک بغداد گئے تعلیم حاصل کرے تعلیم حاصل کرے کرتے گئے کرتے گئے کرنے کے بعد جب ایک مرتبہ اسی ہوا کی جلان سے تاجر بغداد آیا بغداد آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا غوث اے عبدالقادر جلانی تمہاری والدہ بیمار ہے تمہاری والدہ بیمار ہے آپ جائیے ایک مرتبہ ملوک تو آئیے حضرت غوث پاک کا یادہ ہوا تو غوث پاک اب بغداد سے سفر کرتے بھی جلان تشریف لائے دیکھئے پہلے سلام بغداد سے سفر کرتے بھی جلان تشریف لائے تو جلان تشریف لانے کے بعد رات کا وقت ہے غوث پاک دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہیں اما عبدالقادر آیا ہے آپ میرے لئے دروازہ کھولیں تو کتنے زمانے کے بعد اے رسولانی بھائیوں غوث پاک طالب علم جب حافظ قرآن بنے سانسا کے عمر میں حافظ قرآن بننے کے بعد جب آپ بغداد کا سفر کرے جوانی کے موقع پر جب تشریف لائے تو ماں نے کہا اندر سے ماں کی آواز آلی بیٹا کیا تم تعلیم پوری حاصل کرے ہو اندر سے آواز آلی باہر دروازہ نہیں کھولے ماں ماں نے دروازہ نہیں کھولا بیٹا عبدالقادر کیا تم نے تعلیم پوری پالی ہے کیا تم نے پوری تعلیم حاصل کرنی ہے عبدالقادر جلانی نے کہا ماں ابھی تعلیم میری باقی ہے اما میری تعلیم ابھی باقی ہے میں اس لیے آیا کہ آپ بیمار ہیں ایک مرتبہ آپ کی زیارت کرنوں آپ سے ملاقات کرنوں اور میں چلا جاؤں گا اور میں دوبارہ پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد دوبارہ تشریف کروں گا تو ماں نے کہا نہیں بیٹا جا پلٹ کر واپس قدم چلے جا تیرے لئے میں دروازہ نہیں کھولوں گی جب تک تو تعلیم حاصل نہیں کرے گا یہ تیری اور میری ملاقات خیامت کی دن ہوگی سبحان اللہ تیری اور میری ملاقات خیامت کی دن ہوگی تو پیارے سلامی بھائیو حضرت غوث پاک ماں سے پور ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں نے خود کہہ دیا بیٹا جا تیری اور میری ملاقات خیامت کی دن ہوگی تو پیارے سلامی بھائیو میں تو یہاں پر بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹا ہوں حضرت جب تک آئے میں آپ حضرات کے سامنے رونک اشتیز یعنی کے سامان رہا تھا کہ چک اگر خاموشی سے اتظار کریں گے تو لوگ اتر ادر جمع ہو جائیں گے باہر یہ کیا حضرت اکتر نہیں آئے تو بیرے سلامی بھائی اس میں بھی کچھ راز ہے اس میں بھی کچھ راز ہے حضرت جو ہمارے لئے جو اتظار کرا رہے ہیں اس میں بھی کچھ راز ہے